الحمدللہ وکفار وسلام علی عباده اللہین استطاع اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنگر سبحان ربک رب لزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد بعضا آل سیدنا محمد ببارک وسلم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنگر بے شک نماز فہشتاموں سے اور برائی سے انسان کو روک دیتی ہے دین کے پانچ ارکان ہیں جن میں نواز سب سے اعلی رکن ہیں نبی اسلام نے اشارت فرمایا حُبِ بَعِلَيَّ مِنْ دُنِيَاكُنْ سَلَاسِ تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں بہت پیاری ہیں ایک فشبوع دوسراً ایک بیوی اور تیسراً میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں تو نماز کو آنکھوں کی تھندک فرمایا ایک حدیثت بات میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اصلاة و میراج المومن نماز تو مومن کی میراج ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جسمانی میراج عطا فرمائی تھی مومن کو نماز پڑھنے سے روحانی میراج حاصل ہو جاتی ہے جتنے باقی حکام ہیں اللہ تعالی نے اسی دنیا میں پھیجے نماز کے حکم کے لئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا شروع میں پچاس نمازیں فرد تھیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو بہت خوش تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے احتفہ دیا میں اپنی امت کے پاس اللہ کا تحفہ لے کر جاؤں گا راستے میں ایک آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا سرمایہ پچاس نمازوں کا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ پڑھنے بھی مشکل ہو گئی تھی پچاس نمازیں تو بہت زیادہ ہیں آپ اللہ تعالی سے عرض کریں کہ اللہ اس کو کم کر دے تو نبی علیہ السلام پھر اوپر عرض پر تشریف لے گئے اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دیں پنتالیس ہو گئی ہیں پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا تو چالیس ہو گئیں غرض نو مرتبہ اوپر نیچے جانا ہوا اور پنتالیس نمازیں معاف ہو گئیں اور پانچ نمازیں رہ گئیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیاء آتی ہے شرم آتی ہے پانچ نمازیں تو ہیں میری امت پانچ نمازیں پڑھ لے گی مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی ہم ان کے نام عمال میں پچاس نمازوں کا ثواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دس بنا عجر دینے کا وعدہ فرمایا اب یہاں پر دو تین نکتے ہیں وہ درہ غور سے سنیے کہ نبی علیہ السلام سامنے مسجد اقصہ میں سب انبیاء کی امامت فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے حضرت آب علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے کوئی اور نبی علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیم اللہ تھے وہ کوہتور پہ جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے ہم کلامی کرنے سے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ربِ اَرِنِ اَنْدُرْ اِلَئِ اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تم دیارت نہیں کر سکتے انہ کا لنظرانی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کو دور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور وہ تجلی بھی ستر ہزار پردوں میں سے تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا اب اللہ تعالیٰ نے میراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کو بلایا ہے تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے میں راستے میں بیٹھنا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں دوسرا نکتہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پچاس کو پہلی دفعہ ہی پنتالیس کر دیتے چلو پانچ رہ گئیں ہی پنتالیس ماں یہ پانچ 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 کر کے نو دفعہ چکر لگانا یہ کیا مسئلہ ہوا علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے پانچ پانچ نمازوں کو معاف اس لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اطراض نہ کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج حاصل ہوا تھا بس ایک دفعہ چلے گئے تھے اللہ نے فرمایا نہیں ایک دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے میرے محبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے تو نو مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے پنتالیس نمازوں کو معاف کر دیا اور باقی پانچ نمازیں رہ گئیں اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعلیٰ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں آپ کم ہونے کی درخواست کریں تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینے چاہیے تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے اللہ کا دیدار کر چکے تھے اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی قیفیت تھی اس حال میں اللہ اگر پانچ سو نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھاٹ لی تھی ان کو پتہ نہیں چلا تھا کیا کھاٹ رہی ہیں تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھاٹ سکتی تھی تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن صرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی مگر مصر علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے پچاس کا حکم تو دیا مگر اس کو پانچ کر دیا اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی میں ان کے نام عمال میں پچاس نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے ساری مخلوق کو ہے اللہ کی شان دیکھئے درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور جو پہاڑ ہیں وہ قادے کی حالت میں ہیں اتعیات کی حالت میں ہیں اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہیں مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے انسان کو اللہ نے یہ شان ادا فرمائی وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے عرش پہ فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں جو قیام میں ہیں وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا رکوع نہیں کر سکے گا جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا سجدے میں نہیں جائے گا جو سجدے میں ہیں ساری زندگی سجدے میں رہے گا اتیات میں نہیں جائے گا جو اتیات میں ہیں ساری زندگی اتیات میں تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے انسان کو یہ شان ادا فرمائی ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولہ سے لے کے سلام پھرنے تک انسان کو عطا فرما دی اور اس نواز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے بھئی دیکھیں جب بچہ فیدہ ہوتا ہے تو ایک طان میں ازان اور دوسرے میں اقامت تو ازان میں کیا کہتے ہیں حیعہ الاسفلا حیعہ الالفلا تو نماز کے لئے بلایا نا بچے کو تو ازان دینے کے کئی فوائد ہیں ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا بچے کے دماغ میں دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی ازان بھی ہو چکی اقامت بھی ہو چکی اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اتنا تیری زندگی ہے اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ سراحت ہے دیکھئے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو دیکھو بچہ ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا فرض اس وقت ہوگی حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ نماز اتنی اہم ہے یہ ایسے ہی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ بچپن میں کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانے ہیں ہم نے تجھے عالم بنانے ہیں تجھے انجینئر بنانے ہیں ڈاکٹر بنانے ہیں ہم نے تجھے پائلٹ بنانے ہیں اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں اہمیت کی وجہ سے اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں کہہ دیا گیا اگرچہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا فلات عربی کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ تین ہیں ساد لام اور الف فلا اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے تین معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کرنا دوسرا ہوتا ہے تعظیم کرنا اور تیسرا ہوتا ہے تیڑے پن کو ٹھیک کرنا تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں نماز میں تعظیمِ الہی بھی ہے آپ دیکھیں تعظیم کے چار طریقے ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے عدب سے کھڑا ہو جائے کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے چھک جائے کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جا پڑے یا کسی کو دیکھے تو اٹھ کے بیٹھ جائے تو چار طریقے تھے اللہ نے نماز میں چار طریقے مکمل کر دیئے تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے دوسرا ہوتا ہے کہ دعا کرنا نماز میں دعا موجود ہے ہم پڑھتے ہیں رب جالنی مقیم اسفلاتی ومن ذریعتی یہ دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں اور تیسرا معنی ہے تیڑے پن کو ٹھیک کرنا تو جیسے آگ کے ذریعے سے بانس اگر ٹیڑا ہو تو اس کو سیدھا کر لیا جاتا ہے اسی طرح نماز بھی اپنے نور کی گرمی سے انسان کے ٹیڑے اخلاق کو ٹھیک کر دیتی ہے انسان کو نیک بنا دیتی ہے اب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ پانچ نمازیں اللہ نے کیوں بنائیں سات بن جاتیں تین بن جاتیں دس بن جاتیں پانچ کیوں علماء نے اس کا خوصورت جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو پانچ حواس عطا فرمائے ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں وہ پانچ حواس کون سے ہیں دیکھنا سننا سونگنا چھونا اور چکھنا یہ پانچ حواسیں جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائے ہیں اور پانچ حواس پر شکریہ ادا کرنے کے بدلے اللہ نے ان پر پانچ نمازیں فرد فرما دی جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ گویا پانچ حواس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بعض علماء نے کہا کہ پانچ نمازیں بنیادی ہیں کھانا پینا کپڑا مکان بیوی اب یہ ہر بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے پانچ نمازیں اس لیے فرد ادا فرمائی کہ میرے بندے پانچ نمازیں پڑھنے سے تم پانچ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے بعض علماء نے لکھا کہ پانچ مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے ایک ہے موت دوسری ہے قبر تیسر ہے حشر چوتھ ہے پل سرات اور پانچوہ ہے میزان یہ پانچ ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہی ہے چاہے نیک ہو یا بد ہو اللہ نے پانچ نمازیں فرد فرمائی جو میرا بندہ پانچ نمازیں پڑھے گا میں ان کو ان پانچ مصیبتوں میں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا اب سوال پید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خجر کے وقت نماز جو فرد فرمائی تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت عادلہ اسلام کو اللہ نے رات کے وقت اتارا تھا زمین پر تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے دعائیں مانگی جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی تو حضرت عادلہ اسلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے والد اکبر کی طرح سے اپنے آمال کا شکریہ دا کرنے والے بن جاؤ گے پھر دوسرا جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا جیسے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا اس طرح کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مندر تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھوگے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا پھر نظر یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے بھائیوں نے جب ان کو کونے میں ڈال دیا تھا تو کونہ تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے اب کونے کی تنہائی بھی تھی اوپر سے رات کا اندھیرہ بھی آ گیا تو یوسف علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے ایک تو بھائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرہ تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرے میں ہی گزارنے پڑے گی جب تحجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی بندہ خوت ہو گیا گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں سارا دن روئیں گے رات بھر ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں گے تحجد کے وقت ان کو بھی نید آ جائے گی وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تحجد کے وقت ہسپتال میں مریضوں کی حالت پرسکون ہو جاتی ہے تو ہر بندے کی پریشانی تحجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دیا پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی طلوع ہونے کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑے تھے کہ چلو اندھیرے سے تو جان چھوٹی مجھے پتہ تو چلا نہ کہ یہ روشنی کا وقت آ گیا ہے اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت اگر فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے پھر زہر کی نماز اللہ نے کیوں فرد فرمائی اس لیے کہ زہر کے بعد سورج ڈھلتا ہے تو مومن کو اللہ نے سبق دیا دیکھو چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے لیکن جب سورج ڈھلنے لگ جائے تم اپنے رب کی عبادت کرو ہم چڑھنے اور اترنے والوں کی پرویش نہیں کرتے ہم اپنے رب کی پرویش کرتے ہیں ہم سورج اور چاند کی پرویش کرنے والے نہیں ہم اپنے پرودگار کی عبادت کرنے والے بندے ہیں پھر یہ کہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے جو کوئی زہر کی نماز پڑھے گا گرمی کے وقت میں میں اس کے بدلے اس کے لئے قیامت کے دن کی گرمی کا بدلہ برداشت کرنا آسان کر دوں گا اس کو میں عرش کا سایہ آتا فرما دوں گا پھر اثر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانا کھایا تھا تو چونکہ ایک بھول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو فرد فرما دیا کہ بندو تم بھی نماز پڑھو تمہارے جلدِ امجد سے بھول ہو گئی تھی میں نے اس کو معاف کر دیا تھا اب تم اثر کی نماز پڑھو گے تم سے زندگی میں جو کہی بھول چوک ہوگی میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا پھر اثر کے وقت حضرت یونو سلی اسلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فس سکتے ہو مثال کے طور پر کوئی کرزے کے اندر فسا ہوا ہے ادا نہیں ہو رہا کسی کا کاروبار بند ہے چلتا نہیں کوئی بیماری کی مصیبت میں فسا ہوا ہے بیماری دور نہیں ہوتی کوئی بچی گھر بیٹھی ہے رشتہ نہیں آتا وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فسی ہوئی ہے اب اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے اثر کی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے مسئلوں کو حل کر دیں گے پھر قبر میں جو میت سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت اثر کا وقت ہوتا ہے تو اثر کی نماز اس لیے قائم فرمائی کہ جو بندہ اثر کی نماز دنیا میں پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سوال و جواب کا دینا اللہ آسان فرما دیں گے مغرب کی نماز اللہ نے کیوں فرد فرمائی اس لیے کہ سارے دن میں جو غلطیاں ہوئیں کوتائیاں ہوئیں اب یہ مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ پورے دن کے گناہوں کو اس کے بدلے ماں فرما دیں گے حضرت آدمی علیہ السلام کی توبہ اللہ نے مغرب کو وقت قبول فرمائی تھی تو امت محمدیہ کو مغرب کی نماز دی گئی کہ تم اگر مغرب کی نماز پڑھو گے اس کے بدلے ہم تمہارے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہاری توبہ کو بھی توبول فرما لیں گے اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملی ہے کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو میراج ملا تھا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملا تھا اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی آپ کو تو میں نے جسمانی میراج عطا فرمایا آپ کی امت کو عشاء کی نماز کے بدلے روحانی میں راجتہ فرما دو ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکتیں دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں یا چار ہوتی ہیں فجر کی دو رکت فرض ہے دوہر کی چار رکت فرض ہے مغرب کی تین رکت فرض ہے تو دو تین اور چار رکتیں یہ رکتوں کا سلسلہ اتنا ایسے کیوں ہیں ایک رکت ہوتی دو رکت ہوتی کام ختم ہو جاتا آخر دو رکت تین رکت یا چار رکت میں کیا حکمت ہے قرآن مجید کی آیتیں اللہ نے فرشتوں کو بنایا جائل الملائکت رسولن اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا بعض فرشتوں کے توپر ہیں بعض کے تین اور بعض کے چار اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو میں نے پرواز عطا کی دو پروں سے تین پروں سے چار پروں سے اب آپ کی امت نماز پڑے گی رکتیں دو ہوں گی تین ہوں گی چار ہوں گی جیسے فرشتوں کو روحانی ترقی میں نے عطا فرمائی آپ کی امت کو ان فرائض کی رکتیں پڑھنے پر میں روحانی ترقی عطا فرما دوں گا پھر کل رکتیں جو انسان کے اوپر لازم ہیں وہ سترہ ہیں دو فجر کی چار ظہر کی چار اثر کی تین مغرب کی اور عشاء کی چار رکت فرد اور سین رکت وطر یہ سترہ رکتیں بنتی ہیں تو سترہ رکتیں کیوں دی گئیں علماء نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے مراج میں سترہ چیزوں کی سیر کی تھی آٹھ جنتوں کی سات آسمانوں کی تو سات اور آٹھ پنرہ بن گئے اور ایک عرش اور ایک کرسی سترہ ہو گئے اللہ نے اپنے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سترہ چیزوں کی سیر عطا فرمائی تھی اس کے بدلے ہمارے پر سترہ رکتیں فرد فرما دی امت ان سترہ رکتوں کو ادا کرے گی میں ان کو بھی روحانی طور پر سیر عطا فرما دوں گا نماز مراج کیوں ہے اور عبادت مراج کیوں نہ بنی اس لیے کہ نماز میں مومن اپنا سر سجدے میں اتنا جھکاتا ہے کہ انتہا ہو جاتی ہے اس لیے اگر کہیں گھاس والی جگہ ہو اور نماز پڑھنی پڑے تو بندہ اگر گھاس کے اوپر اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ نہیں ہوتا یا کوئی فوم کا گدہ ہو اور بندہ اوپر اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ دا نہیں ہوتا سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا سر جھکائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے جب سختی نیچے سے محسوس ہوگی اب سر نیچے جائی نہیں سکتا تب سجدہ مکمل ہوگا اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے سجدہ کرنے میں اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی اس حالت میں میرے بندے میں نے تجھے اٹھانے کی انتہا کر دی میں نے تجھے مراج اطاع فرما دیا اس لیے سجدے کی حالت میں مومن مراج کی حالت میں ہوتا ہے اب ایک اہم سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کیوں ضروری ہے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انت صلاة تنہا نبی اسلام نے فرمایا لا صلاة الا بفاتحہ تل کتاب کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی علماء نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے اگر کسی مندے نے نماز میں فاتحہ پڑھ لی تو باقی کچھ بھی نہیں پڑھا اس کی نماز ہو جائے گی فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی نماز فاتحہ پڑھنی ضروری ہے اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی وجہ ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جتنی آسمانی کتابوں میں اپنے معارف کو اتارا اس سب معارف کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا پھر قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو اللہ نے سورہ بکرہ میں نازل کر دیا پھر اللہ نے سورہ بکرہ میں جو کچھ نازل فرمایا اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا اس لئے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں یہ اوپننگ چیکٹر ہے قرآن مجید کا اس کو باب القرآن کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے یعنی پورے قرآن میں جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے سورہ بکرہ میں آگئے سورہ فاتحہ میں آگئے ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے آگئے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ یہ دو الفاظ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اب پورے قرآن مجید میں اللہ کی جتنی تعریفیں ہیں جتنی اللہ کی عظمت بیان ہوئی اللہ کی قبرائی بیان ہوئی وہ الحمدللہ کے لفظ میں سمٹ کے آگئی کہ تعریفیں سب کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجدی اللہ ہی کو ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے خامند بیوی کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرے کیوں بیوی کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا بیوی خامند کی اچھے اخلاق کی تعریف کرتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے خامند کو اچھے اخلاق کس نے دیئے اللہ نے دیئے ماں باپ اولاد کی تعریف کریں تو اللہ کی تعریف کیوں اولاد کس نے دی اللہ نے دی ہم دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں وہ تعریف حقیقت میں اس کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے تو تعریف کا مالک حق دار حقیقت میں فقط اللہ ہی ہے الحمدللہ ان الفاظ میں بندہ اقرار کرتے ہیں اے اللہ تعریف اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے آپ ہی کو تعریف سجتی ہے تعریفوں کی انتہا ساری کی ساری آپ کے لیے ہے اس لیے قیامت کے دن نبیل سلام کی ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوگا اس کے نام ہوگا لیواؤ الحمد حمد کا جھنڈا اور نبیل سلام کا نام اللہ نے رکھا احمد احمد کا معنی وہ بندہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریفیں کی ہوں اور واقعی جتنی نبیل سلام نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں دنیا میں کسی اور نے اللہ کی تنی تعریفیں نہیں کی اور اس امت کا نام قیامت کے دن ہوگا ہم معدون اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والے اور نبیل سلام کو جنت میں جو گھر ملے گا محل ملے گا اس کا نام ہوگا بیت الحمد تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب حمد ہے اس لیے فرشتے بھی کہیں گے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو سب تعریفیں کس کے لیے ہیں تو الحمدللہ کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا پھر آگے فرمایا رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے رب کہتے ہیں آقا کو مولا کو پرورشت دینے والے کو جیسے ماں باپ بچے کی پرورشت کرتے ہیں تو ماں باپ بیٹے کے رب ہوتے ہیں مربی ہوتے ہیں مالی پودے کی پرورشت کرتے ہیں اس کو چھوٹے سے لے کے درخت تک جو ہے وہ لے جاتا ہے تو وہ اس کا مربی ہوتا ہے اس لیے یہ رب کی صفت پرورشت دینے والے کی صفت ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے وہ ساری کائنات کو پالتا ہے پالنے کی صفت کس میں ہے اللہ رب العزت کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالمِ ارواح میں پیدا فرمایا چھٹ چھٹے جسموں کے ساتھ اور ان سے وعدہ لیا تھا اللہ ستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس سوال کے جواب میں نبی ریسیلام نے سب سے پہلے کہا تھا بلا اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں رب ہیں اور آپ کے جواب کو سن کر پھر ساری مخلوق نے اس جواب کو ریپیٹ کیا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ نے فرمایا اچھا سب نے میرے ساتھ وعدہ تو کر لیا مجھے رب سمجھتے ہو میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں آزمانے کے لیے کہ دنیا میں جا کے تم کس کو رب مانتے ہو چنانچہ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نوکری سے پل رہے ہیں ہم فکری سے پل رہے ہیں ہم ذراعب سے پل رہے ہیں ہم کاروبار سے پل رہے ہیں نہیں ہم اللہ سے پل رہے ہیں اللہ ہمیں پال رہے ہیں ہمیں کوئی اور چیز نہیں پال رہی اس لیے دعوت تبلیغ والے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ان اسباب کی نفی کرو سچی بات ہے جس طرح پہلے دمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی اسی شد و مد کے ساتھ ان اسباب کی نفی کرنی چاہیے اپنے دل کو سمجھانا چاہیے میں زراد سے نہیں پل رہا میں اپنی تجارت سے نہیں پل رہا میں اپنی نوکری سے نہیں پل رہا میں فیکٹری سے نہیں پل رہا مجھے کون پال رہا ہے میرا اللہ مجھے پال رہا ہے رب ہمارا کون ہے اللہ ہے اللہ پالنے والے تو نظر اللہ پہ رکھیں اسباب پہ نظر نہ رکھیں تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماء ہے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے سواد شیر کے لیے گیا ایک پتھر مجھے نظر آیا ذرا پنکل رنگ کا تھا تو میری دیری کہنے لگی ہمارے جو بیٹھا کہنا اس میں پنک رنگ کی چیزیں ہیں اور یہ پتھر بالکل اسی رنگ کا ہے اس پتھر کو اٹھا لو گھر میں جا کے رکھ دیں گے تو یہ ان سے میچ کر جائے گا اور تو بچاروں کو ہر وقت میچنگ کی پڑی ہی ہوتی ہے چنانچہ وہ پتھر انہوں نے اٹھا لیا وہ گول سا پتھر تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر تین سال ہمارے گھر پڑھا رہا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ جو آتا پتھر کو دیکھا بڑا خوش ہوتا کتنے خوصورت پتھر ہے اور بالکل رنگ میچ کر رہا ہے کہنے لگے کہ تین سال کے بعد ایک دن میری بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی صفائی کرتے ہوئے اس نے جو پتھر کو اٹھایا کہ میں اس کو ذرا صاف کرنوں کپڑے سے ہاتھ سے پتھر گرا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا جب پتھر ٹوٹا تو وہ اندر سے خالی تھا خالو تھا کہنے لگی کہ اس نے دیکھا اندر ایک کیڑا تھا اور اس نے چلنا شروع کر دیا تین سال وہ پتھر ہمارے گھر میں رہا اور اللہ نے اس بند پتھر کے اندر اس کیڑے کو پال کے دکھا دیا تو جو پروردگار مخلوق کو رزق دیتا ہے پالتا ہے اس پروردگار ہی کے لئے تعریفیں ہیں تو رد بالعالمین کے لئے لب سے گویا ہم نے اتنی بڑی بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب کون ہے اور وہ ایک بندے کا رب نہیں ہے یا انسانوں کا رب نہیں ہے وہ جہانوں کا رب ہے جو مخلوق ہے جہاں بھی ہے سب کا رب وہی ہے اس لئے قرآن مجید کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور آخیر پہ جا کے ختم کہا کیا فَلْعَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ تو رب کے لفظ پہ جا کے قرآن مجید کو ختم بھی کیا اور انسان جب دنیا سے جائے گا قبر میں تو فرشتے آ کے جو پہلے سوال پوچھیں گے وہ سوال ہوگا مَنْ رَبُقْ تیرا رب کون ہے تو دنیا میں کیا ایمان بنا کے آیا کیا سیکھ کے آیا بتا تیرا رب کون ہے جو اللہ کے تبقل کرتا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور جس نے دنیا میں محنت کی ہوگی وہ کہے گا ہے ہاتھ لا عدری مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے پھر اس کی پٹائی ہوگی اس لئے یہ رب کے سبق کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ قبر میں بھی سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے اور قیامت کے دن بھی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رب العالمین کے لب نے اللہ کی ربوبیت کو کے مضمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا اب ربوبیت کاہرانہ بھی ہوتی ہے اور ربوبیت راہمانہ بھی ہوتی ہے باپ بھی مربی ہوتا ہے مگر روب ہوتا ہے جلال ہوتا ہے تپڑ بھی لگا دیتا ہے بچے کے سختی کرتا ہے اور ماں بھی یہ ربوبیت ہوتی ہے مربی آنا صفت ہوتی ہے مگر رحمت والی ہوتی ہے ماں محبت سے بچے کی پروش کرتی ہے اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں تو ان کی ربوبیت کیسی ہے فرمایا الرحمن الرحیم رحمت والی ربوبیت ہے اللہ کی وہ رحمت کی ربوبیت سے پوری کائنات بھی پروش کرما رہا ہے اب رحمان اور رحیم دو لفظ ہیں رحمان کہتے ہیں اس ذات تو کہ جس کے پاس بے انتہا خزانے ہوں اور رحیم کہتے ہیں کہ اس کے خزانے استعمال بھی بے انتہا ہو رہے ہوں دو خفتیں ہوتی ہیں بندے کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہو اور دل بھی بہت بڑا ہو کہ اپنے پیسے کو غریبوں پر تقسیم بھی کر رہا ہو کئی مرتبہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے پیسے ایک دھیلہ پیسے کا نہیں ہوتا اس کی سخاوت کس کام کی یا بندے کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے خرچ کرنے کی صفت نہیں ہوتی تو پیسہ کس کام کا مذہر تو تب ہے کہ پیسہ ہو بھی بہت زیادہ اور خرچ کرنے کی عادت بھی خوب ہوتی اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں اللہ کے پاس رحمتوں کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے اپنے اور پرائے سب پر خرچ ہو رہی ہے رحمان کہتے ہیں اس کو جو دنیا میں اپنے اور پرائے سب پر رحمت فرماتا ہے دیکھیں دنیا میں کافروں کو جو رزق ملتا ہے کون دیتا ہے کافروں کو اولاد کون دیتا ہے صحت کون دیتا ہے رزق کھانے کو کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے وہ کتنا رحیم وہ دنیا میں غداروں کو بھی دیتا ہے وہ بڑا کریم آقا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خاص رحمت فرمائیں گے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا پھر رحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت دنیا میں خاص ہو اور رحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت آخرت میں خاص ہو تو رحمان اور رحم کے دو لفظ لانے سے عجیب مضامین کو سمیٹ لیا گیا اب پورے قرآن مجید میں رحمت کے جتنے مضامین ہیں وہ رحمان اور رحم کے لفظ کے اندر سمٹ کے آگئے پھر اس کے بعد فرمایا مالک یومی دین اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف ہونا قاضی ہونا بھئی دیکھیں جو قاضی ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے وہ ملزم کی فیور نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں جی مجھے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا میں تم مجبور تھا میں فیور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے صرف منصف نہیں مالک بھی ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ جس کی چاہے فیور کرے اور جس کو چاہے ماب فرما دے تو اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں میں جس کو چاہوں گا قیامت کے دن اس کو ماب فرما دوں گا اس کی بخشش فرما دوں گا تو ملزمون جتنا قیامت کا پورے قرآن مجید میں آیا اس کو مالک یومی دین کی الفاظ میں اپنے اندر سمیٹ لیا پھر اس کے بعد فرمایا اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے عبادت کس کی کرنی چاہیے اللہ ہی اب مشرق کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں بھئی یہ بھی کا نکتہ نہیں چاہیے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب کوئی بندہ کہہ جی نکتے سے کیا بنتے ہیں بھئی نکتے سے بہت فرق پڑتا ہے آپ پتہو اگر کوئی بیوی کسی خامل کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کو نکتہ قبول ہوگا خامل کہے گا نہیں تم کو میں آپ ہی کی بیوی ہوں بھئی اگر خامل یہ نکتہ برداشت نہیں کرتا تو رب تو اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والا ہے وہ بھی شرق کا نکتہ برداشت نہیں کرتا وہ بھی کہتے ہیں عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے فقط اللہ ہی کی کرنی ہے ایاکہ نعبدو آپ ہی کی اللہ عبادت کرتے ہیں اور آپ اسے مدد مانگتے ہیں ہمارے حاجت روابی آپ پہ ہیں مشکل کشاہ بھی آپ پہ ہیں اللہ ہمارے جو ہیں وہ کام کو سرانجام دینے والے آپ ہی ہیں اللہ ہی کی تفتہ جو رکھنی ہے تو مدد ہم کس سے مانگا کریں اللہ سے مانگا کریں مخلوق سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں مخلوق مدد نہ مانگیں اللہ سے مدد مانگیں جو حقیقت میں انسان کی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے مخلوق تو کبھی مدد کے لیے آ جائے گی اور کبھی کہے گی بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو قرض دے دوں میرے حالات ساتھ نہیں دے رہے میرا کاروبار ساتھ نہیں دے رہا میری مجبوری ہے میرے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے تو مخلوق تو مجبور ہوتی ہے دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی ایسے مجبوروں سے مدد کیا مانگنا مدد اس سے مانگو جس کو کوئی مجبوری نہیں وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے ہر حال میں مدد کر کرتا ہے اس کے بعد فرمایا اہدن اصرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دیجئے چنانچہ سب سے اہم چیز جو انسان کو مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے اللہ سے یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دیجئے چنانچہ قرآن مجید میں ہدایت کے جتنے مضامین تھے وہ اہدن اصرات المستقیم کے اندر سمٹ کے آگے اب اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے تو یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن والحدیث قرآن اور حدیث کے رستے پر چلنا وہ سیدھا راستہ ہے اللہ نے فرمایا نہیں صراط اللہزین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انام ہوا وہ بندے جس راستے کے اوپر چلے ہم ان کے پیچھے چلیں گے ان کی اقتداء کریں گے ان کی پیروی کریں گے تو نیک بندوں کی پیروی کرنے کو سیدھا راستہ بتایا گیا اس لئے ہم جو اپنے بڑوں کی اقتداء کرتے ہیں حقیقت میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ نیک بندے کون سے ہیں اللہ نے فرمایا چار ہیں ان کی پیروی کرنا کون سے من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ان چار کی بات ماننا ان کے رستے کے اوپر چلنا تم سیجھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے تو چار کی ماننا اور چار کی مت ماننا اللہ وہ چار جن کی نامانے وہ کون سے ہیں اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوبِ علیہم والدعالین وہ جن پر غضب ہوا اور جو رستے سے بھٹک گئے وہ چار لوگ ہیں ان کی نہ ماننا اللہ چار کی تفصیل کر دیجئے اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں یہود اور نصارہ اور مشرقین اور ملہدین یہ چار لوگ ہیں ان کے راستے پر بلکل نہیں جانا تم نے تو چار کی ماننی ہے چار کی نئی ماننی جن کی ماننی ہے وہ انعامیافتہ لوگ ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور جن کی نہیں ماننی وہ ہیں یہود نصارہ مشرقین اور ملہدین اللہ تعالی ہمیں ان چار مغضوبِ علیہم لوگوں کے راستے پر قدم اٹھانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے رستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اس لیے چونکہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سورہ بکرہ میں آگیا اللہ تعالی نے سورہ بکرہ کا نماز میں پڑھنا لازم کر دیا فرمائے لا صلات اللہ بے فاتحہ تلکتاب اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے ہم جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کے مضمون پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے اب ایک اور نقطہ آخر اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کے دمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اور جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ دار بنے گا اللہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو ہے وہ پشت بناہی فرمائیں گے تو نماز آخر اتنی پسند کیوں ہے اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس سے شکل جوتی ہے نا وہ احمد کے لفظ کی بنتی ہے قیام میں ہماری حالت علف کی ماند ہوتی ہے رکوع میں ہماری حالت ہا کی ماند ہوتی ہے اور سجدے میں ہماری حالت مین کی ماند ہوتی ہے اور اتیات میں ہماری حالت دال کی ماند ہوتی ہے اب سبر کان کو جمع کرو تو کون سا لفظ بنا احمد غلط بنا اور احمد اللہ کے محبوب کا نام ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نماز میری پڑھ رہا ہے لیکن تیرا جسم میرے محبوب کے نام کی شکل بنا رہا ہے تو مجھے میرے محبوب کی یاد دلا رہا ہے اس حال میں مجھے تیرے اوپر بھی پیار آ رہا ہے تجھ سے بھی مجھے محبت ہو گئی پھر سجدہ جو ہے نا یہ نماز کے اندر سب سے اہم پوزیشن ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سجدہ فنا کی ماند ہے اور سجدے سے اٹھنا بقا کی ماند ہے اس لئے سجدے کی بڑی اہمیت ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی کسی کے قدموں پہ جا پڑے منہ سے معجز کرتے ہوئے بندہ اپنے پرودگار کے قدموں پہ جا پڑتا ہے اس کے سامنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں گتائیاں ہوئیں تو مجھے معاف کر دے میں نے تیرے سامنے اپنے سر کو سکھوا دیا اور یہ دنیا میں سجدہ کرنے کی سعادت جس کو نصیب ہوگی آخرت میں بھی وہی سجدہ کر سکے گا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور پھر ان کے سامنے ساکھ کی تجلی فرمائیں گے یوم یکشف عن ساکھ اور جب تجلی فرمائیں گے تو جو نمازی ہوں گے وہ سارے سجدے میں جا پڑیں گے اور جو نماز نہیں پڑتے ہوں گے ان کی کمر جو ہوگی نا وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی سخت ہو جائے گی اور وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے وہ سجدے سے محروم ہو جائیں گے ہم دنیا میں غیب کے سجدے کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں غیب کا سجد ہے معبود سامنے تو نہیں ہیں مگر ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں ایسا بھی سجدہ اللہ عطا فرمائیں گے کہ جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا اس کی اشتاق کا دیدار ہوگا اور اس وقت ہم شہود کا سجدہ کریں گے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو شہود کا سجدہ کریں گے اور اللہ سے اس کی نعمتوں کو پانے والے بن جائیں گے اس لئے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا تم کیا کرتے تھے جو جہنم میں آگئے تو وہ کہیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماضی نہیں تھے ہم بے نماضی تھے اس لئے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نماضی ہونا ہے اس لئے ہمیں نماض کی پابندی کرنی چاہیے اور نماض کو بہت احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے عورتیں نماض میں سستی کرتی ہیں گھر کے کاموں کے جیسے نماضیں قضا کر بیٹھتی ہیں یہ بہت بڑی کتا ہی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماض پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا دو آپشن سامنے آئیں تو ہمیشہ نماض پہلے پڑھیں کام کو پیچھے چھوڑیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے اجی یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماض پڑھ لیں گے نہ 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 یہ بڑی غلطی ہے پہلے نماض پڑھیں پھر کام کریں عورتیں یہی تو کہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماض پڑھ لیتی ہوں اور مہمانوں کو چائے دیتے دیتے نماض قضا ہو جاتی ہے میں یہ کام کر لوں پھر نماض پڑھ لوں گی اور اس کام کے کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنیں جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائیس آئے تو کس کو چوز کرنا چاہیے نماز کو چوز کرنا چاہیے نماز کو مقدم کرنا چاہیے ہم نماز کو چوز کریں گے اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ہماری مدد فرما دیں گے ہم ایک مرتبہ پشاور سے واپس حسامباد کی طرف آ رہے تھے راستے میں اثر کا وقت ہو گیا اول وقت تھا میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لیے روکو پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں گے مسجد چھوٹی سی تھی دس بارہ بندے نماز پڑھ سکتے تھے اور پانچ سات تو ہم ہی تھے ہم نے نماز پڑھنے شروع کی اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کے رکے چار پانچ بندے تھے سب داڑی والے ایسے لگتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے ہوں ان میں سے دو بندے ایک گاڑی میں سے نیچے اتر آئے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک نے کہا یار چھوٹی سی مسجد ہے تنگی ہوگی آگے کوئی پچاس میل کے فاسے پہ ایک بڑی مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہم اسلامباد کی طرح روانہ ہوئے ہم پانچ کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کار بالکل تباہ ہو گئی تھی اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے دو بندے فوت ہو گئے تھے اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی اگر چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آگئے اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کریں اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے ایک عرب کا واقعہ سن لیں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خوش کھڑی ہے آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں ورنہ اگر جمعہ کا ذا بھی ہو گیا تو کیا فرق بڑھتا ہے اس نے کہا ہر گل دیں میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا دونوں وقت ایک جیسے تھے ادھر جمعہ کا وقت تھا ادھر پانی کا وقت تھا خیر بیوی چپ ہو گئی اب جب وہ جمعہ کے لئے نکلنے لگا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا تو بیوی نے پھر شور مچایا دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے ابھی تو قریب قریب ہوگا آپ اونٹ کو ڈھونڈ لے مل جائے گا جمعہ بعد میں پڑھ لینا زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا اس نے کہا کہ نہیں میں پہلے جمعہ پڑھوں گا بعد میں آکے اونٹ کو تلاش کروں گا وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا اللہ کی شان دیکھیں جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندہ ہوا ہے اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوند رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چار پانچ کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ بان دیا اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں اللہ کی شان جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے اس کی پوری زمین پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نہ دہاتی وہ آیا دمیدار اور کہنے لگا مجھے معاف کرنا میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا میرے نمبر پہلے تھا آپ کے نمبر بعد میں تھا جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو جو سراخ بنا ہوتا ہے وہ کھلا ہوا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا میں اپنے زمین کو پانی لگاتا رہا جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے کاموں کو سواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے میری زندگی تو فراک ہے وہ عزل سے دل میں مقی سہی اللہ تعالیٰ عزل سے ہے دل میں مگر دنیا میں ہے تو فراک نہ میری زندگی تو فراک ہے وہ عزل سے دل میں مقی سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جان سے لاکھ کریں سہی بندہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما حج عمرے کی سعادت عطا فرما کئی مرتبہ سعادت نہیں ملتی تو شاعر کہتے ہیں تیرا درد تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سہی تیرا درد تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی اللہ سجدہ کرنے ہے نا وہاں جا کے نہیں کر سکے تو یہاں تجھے سجدہ کرتے ہیں اور آخر پہ کہتے ہیں سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے آج دنیا میں ہم غیب کے سجدے کرنے ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن دیدار کے ساتھ سجدہ عطا فرمائیں گے سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی اللہ ملنے کا وعدہ تو کرے کہیں ملنے کا وعدہ کرے کبھی ملنے کا وعدہ کرے ہم انتظار کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہم آپ کا دیدار کر کے رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کی قدموں پہ سجدے میں ڈال کر رہیں گے اللہ تعالی ہمیں نواز کا پکا پابند بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين